ناظرین سعودی عرب کا سرکاری مذہب اسلام عربی سرکاری زوان اور ریاد راجدھانی ہے موجودہ سعودی عرب پہلے چار حصوں میں بٹا تھا حجاز، نجد، پوربی عرب اور دکھنی عرب موجودہ سعودی کے بنیاد شہ عبدالعزیز جو کی ابن سعود کے نام سے مشہور ہے نے رکھی تھی وہ انہوں نے سب سے پہلے 1902 میں ریاد پر قبضہ کیا پھر ان چاروں علاقوں کو ایک ریاست میں بدل دیا سعودی میں 1938 میں پیٹول کے کھوج ہوئی اس کے بعد سے سعودی عرب اپنے باشدوں کو فری آلہ تعلیم، ٹیکس فری آمدنی اور مفت علاج مہیجہ کراتا ہے آل سعود نے ریاد کو اپنی راجدھانی بنایا پھر 1913 سے 1926 تک علیہ الساق قطیف، نجد اور حجاز جس میں شہر مکہ و مدینہ شامل تھے پر قبضہ کر لیا 1926 کو ابن سعود حجاز کا بادشاہ بنا اور 1927 کو شاہ نجد کے خطاب بھی حاصل کیا 1927 کو جدہ اگریمنٹ کے مطابق بیٹیش حکومت نے تمام مقموضہ علاقوں جس میں حجاز و نجد شامل تھے پر ابن سعود کی حکومت تسلیم کر لیا 1932 میں بیٹیش حکومت کے منظوری پر ریاست حجاز و نجد کا نام بدل کر سعودی عرب رکھ دیا گیا 1932 کو تیل کی کھوج دے اس ملک کو زبردست مضبوطی و خوشحالی عطا کی